اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی میں وہ حمد شہد امید ہے کہ سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے افراہیم بھائی کا ڈیرہ ہے حروناباد سٹی زلہ بہاول نگر آپ کو ڈیلی بیس پر اپ ڈیر دیتے ہیں کہ یہ جنور آئے ہیں ان کے پاس یہ جنور آئے ہیں میں نے ویڈیو تھوڑی سی تیز کر دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تین کارگو ماشرہ نکالی ہیں افراہیم بھائی نے ایک کارگو سیالکوٹ گئی ہے وہ الگ سے ہے ایک مردان گئی ہے وہ الگ سے ہے ایک کارگو لئی آ گئی ہے سب سے پہلے سارے دوستوں کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ پاک آپ کے مال میں عزت میں اللہ پاک برکتیں ادا فرمائے آپ کے کاروبار میں دن دوہنی رات چوگنیاں ترقی ادا فرمائے یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ لوگ اتنی دور بیٹھ کے مردان بھی نزدیک نہیں ہے سیالکوٹ بھی نزدیک نہیں ہے لئیہ بھی نزدیک نہیں ہے نہ آپ نے ہمیں دیکھا نہ آپ نے ہمیں جانا آپ نے صرف سپر ٹی وی کی آواز کو پہچانا اور پیمٹ کروا دی یہ آپ کی محبت ہے اور اس کی جزا اللہ پاک آپ کو دے گا ہماری یہ دعا ہے کہ جس نیت سے آپ نے یہ مال خرید ہے نا اس میں برکتیں برکتیں ہوں باقی افراہیم لڑکا بہت اچھا کام کر رہا ہے طریقہ کار میں آپ کو سارے دوستوں کو شیئر کرتا رہتا ہوں جب ان کی ویڈیو کوئی بھی آتی ہے کہ آپ نے ان سے مال کیسے خریدنا ہے اوپر والا نمبر افراہیم کا ہے نیچے والا ان کے بھئی ہیں ابراہیم بات ایک ہی ہے جس پر مرضی کانٹرٹ کر لے آپ صرف اپنی رینج بتا دیں افراہیم بھائی کہتا کہ آپ کو گائے لینی ہے تو کتنے دودھوالی لینی ہے کون سے نسل چاہیے باقی کام ان کا ہے آپ کو جنور اویلیبل کریں گے اور دوسرے نمبر پہ جو اگر آپ کو بچڑا لینا ہے قربانی کے لیے تو اس کا آپ ان کو اپنا بجڑ بتا دیں افراہیم بھائی میرے پاس اتنے پیسے ہیں اور مجھے بچڑا چاہیے باقی گائے لیں گے تو چوائیں گے آپ نے چیک کرنی ہے ویڈیو کال پہ لائیو کال کر کے لائیو کال پہ چوائیاں دو تین چیک کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ بچڑا لیتے ہیں تو اس کو لائیو کال پہ کاد کارٹ میٹیویٹ وغیرہ لازمی چیک کر لیں کیونکہ سارا پروسس آن لائن ہو رہا ہے بندے بڑے باعتماد ہیں پیسوں کی بڑی ذمہ داری ہے آپ کی آپ کا نہ پیسہ مرے گا نہ دکھا ہوگا لیکن یہ آپ جب لائیو کال پہ جنور کو چیک کریں گے تو آپ کا ایک کنسپٹ کلیر ہو جائے گا ایک آپ کا مائنڈ ہوگا بنا ہوا کہ یار یہ چیز واقعی میں نے افرہیم کے دہرے پہ دیکھی تھی یہی چیز میرے دروازے پہ آئی ہے باقی ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کریں کمنٹ بھی کریں شیئر لازمی